موسیقی ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک ساف اور پلین برتن لیں گے برتن میں ہم دو کپ چھانا ہوا میدہ لیں گے یہاں میں نے میدے کو پہلے سے ہی اچھی طرح چھان لیا ہے دو کٹوری میدہ ڈالیں گے اور یہاں میں نے لیا ہے وانیلا فلیور کا کشٹرٹ پاورڈر آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں یہاں میں نے ہاف کٹوری سیم کٹوری سے ہی وانیلا کشٹرٹ پاورڈر ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ایک چمچ بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے آدھا چمچ یا ہاف ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ سوڈا ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے سے اس میں میتھے کا فلیور اور بڑھ جاتا ہے اور اب ہم ان سبھی انگریڈینٹ کو اچھے سے چمچ سے ہی مکس کر لیں گے جس سے سارے انگریڈینٹ اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو جائیں گے آپ چمچ کی جگہ وزکر سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے سارے انگریڈینٹ کو اچھی طرح ایک منٹ کے لیے مکس کر لیا ہے اور اب ہم سارے ڈرائے انگریڈینٹ کو ایک طرف کر کے اس کے بیچ میں ہول بنا لیں گے اور اب ہم اس میں سیم کٹوری سے ہی ہاپ کٹوری بینہ فلیور والا کوکنگ آئل یا ریفائن آئل ڈالیں گے اور آپ آئل کی جگہ پگھلا ہوا یا میلٹڈ بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں ریفائن گھر پہ ایزلی ہوتا ہے اس لیے یہاں میں نے ڈالا ہے اور اب ہم اس میں ایک کٹوری دودھ ڈالیں گے یہاں میں نے نارمل رون ٹیمپریچر کا لیا ہے اور اب ہم اس میں ایک کٹوری چینی ڈالیں گے یہاں میں نے ٹیریک چینی کا یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ اسے گرائنٹ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم ویسکر سے سارے انگریڈینٹ کو اچھے طریقے سے ایک ہی ڈائریکشن میں دھیرے دھیرے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے جس سے بیٹر میں لمس بھی نہیں پڑے گے اور بیٹر ہمارا بلکل ہی سمود بن کے تیار ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اسے دھیرے دھیرے اچھے طرح مکس کر لیا ہے اور یہ بیٹر بہت ہی گاڑھا ہو گیا ہے ہم اس میں ہاف کپ اور دودھ ڈالیں گے دودھ ڈال کر پھر سے ہم ایک ہی ڈائریکشن میں اسے چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو دودھ کی جگہ تھوڑا سا پانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے ایک ہی ڈائریکشن میں چلاتے ہوئے اچھے سے اور مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر ہمارا ابھی بھی کافی گاڑھا ہے چار سے پانچ چمچ پانی ڈال کر یہاں میں نے بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر ہمارا بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ون ٹی سپون ونیلا ایسنج ڈالیں گے اور اب ہم اس میں یلو فوڈ کلر ڈالیں گے یہاں میں نے لیکوڈ یلو فوڈ کلر کے چار سے پانچ ڈراب ڈالیں گے اور اب ہم ان سبھی کو بھی ایک ہی ڈائریکشن میں چلاتے ہو اچھے سے مکس کر لیں گے جس سے ونیلا کیک میں کشٹر پاورڈر کی طرح کلر آئے گا کلر ڈالنا بلکل ہی اوپس نہ لے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈالیں نہیں تو آپ اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اور ان سبھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے بیٹر کو بلکل پرفیکٹ کنسسٹینسی میں بنا کے تیار کر لیا ہے اور یہاں میں نے دو سے تین چمچ کٹے ہوئے ٹوٹی فروٹی لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا میدہ ڈال کر اسے اچھے سے کوٹ کر دیا ہے ہم اس میں ڈال کر اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ڈالنا بھی بلکل ہی اوپس نہ لے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈالیں نہیں تو آپ اسے بھی اسکیپ کر سکتے ہیں کشٹرڈ کیک بنانے کے لیے پیٹر ہمارا بلکل پرفیکٹ تیار ہے اور اب ہم ایک کیک ٹین لیں گے یہاں میں نے ایک کیک ٹین میں پہلے سے ہی بٹر پیپر اور آئل لگا کر سٹ کر لیا ہے ہم اس میں سارے کے سارے بیٹر ڈالیں گے اور اسے اس طرح کے سے ٹیپ کر لیں گے جس سے اس کا سارا ایکسٹرا ایئر باہر نکل جائے گا اور کیک ہمارا بلکل پرفیکٹ طریقے سے دیکھ ہوگا اور اب ہم ہم اس کے اوپر باری کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ ڈالیں گے یہاں میں نے کٹے ہوئے آلمانڈ اور کاجو کا یوز کیا ہے آپ اپنے پسند کا اور بھی ڈرائی فروٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر پہ ڈرائی فروٹ نہیں پسند دے تو آپ اسے بیداؤڈ ڈرائی فروٹ کے بھی بنا سکتے ہیں اور اب ہم ایک کوکر لیں گے گیس کا خلیر فریممان کریں گے اور ککر کو میڈیم فریم پہ گھرم ہونے دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ایک دھکن ڈالیں گے اور کےک بنانے کے لیے کےکٹین ڈال کر کے ہم اسے اچھی سے ککر کے اندر سٹھونے دیں گے اور ککر کا دھکن لگا کر ہم اس کے وسل کو ریموو کر لیں گے اور میڈیم فریم پہ یا سلو فریم پہ ہم اسے تیس سے 35 منٹ کے لیے بیک ہونے دیں گے جس سے کیک ہمارا بلکل اچھی طریقے سے پرفیکٹ بیک ہو کر کے تیار ہوگا 35 منٹ ہو گئے ہے کیک کو ہم چیک کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے کیک کے اوپر بہت اچھا کلر آ گیا ہے اور اب ہم ایک کلین نائف یا چاکو لیں گے اور اسے بیچ میں اس طریقے سے ڈال کر ہم چیک کر لیں گے چاکو ہمارا بلکل کلین نکلا ہے اس کا مطلب ہے کہ کیک ہمارا بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے کیک تھنڈا ہو گیا ہم اسے نکال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ہمارا بلکل پرفیکٹ طریقے سے بیک ہو کر کے تیار ہوا ہے تو بینا جھنجھٹ کے جب بھی آپ کا میٹھا کھانے کا من ہو تو آپ اس طریقے سے ڈرائی فروٹ کشٹڈ کیک بنائیں سب ہی کو گھر پہ بہت پسند آئے گا اور چاکو سے اس کے کنارے کو ہم اچھے سے کٹ کر لیں گے جس سے کیک ہمارا ایزلی یا آسانی سے کیک ٹین سے باہر نکال آئے گا اور اب ہم اسے ایک پلیٹ پہ رکھ کر اس طریقے سے پلٹ دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ایزلی باہر نکال آیا ہے اور اب ہم اس کے بٹر پیپر کو اس طریقے سے ریموف کر دیں گے یا نکال دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ہمارا نیچے سے بھی بلکل ہی پرفیکٹ اور اچھی طریقے سے بیک ہوا ہے یہ بلکل بھی تلے میں جلا نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے بٹر پیپر کو اچھے سے نکال لیا ہے اور اب ہم کیک کو پکڑ کے اچھے سے پلٹ دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ہمارا کتنا اچھا بن کے تیار ہوا ہے یہ بلکل ہی بیکری شٹائل بن کے تیار ہوا ہے اس طریقے سے آپ کیک بنائیں گے تو گھر والے ویلی بھی نہیں کریں گے کہ آپ نے اسے گھر پہ بنایا ہے بلکل بیکری شٹائل ہمارا کیک دکھ رہا ہے اس طریقے سے کیک بنا کر آپ اسے گفٹ بھی کر سکتے ہیں یہ گھر کے انگریڈنٹ سے بینا جھنجھٹ کے منٹوں میں ہی بن کے تیار ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ہمارا بلکل ہی سوفٹ اور سپانجی بن کے تیار ہوا ہے اور اب میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ اندر سے بھی بہت ہی اچھا جالیدار بنا ہے آپ کے گھر پہ get together ہو یا بچوں کی بارٹی آپ اسے بینا کسی جھنجھٹ کے فٹا فٹ سے بنائیں بچے ہو یا بڑے سبھی سبھی کو یہ کیک بہت پسند آئے گا اور اب میں آپ کو اسے پاس سے دکھاتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ہمارا بہت ہی پرفیکٹ اور جالیدار بن کے تیار ہوا ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی اور ہیل فول لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھیک شہد ادھیک شیئر کریں اور ملتے ہوئے آپ سبھی کے ساتھ میں ایک اور نئے ریسپی میں موسیقی